میں نے بہت شمئے کیا تھا ویڑن کے بارے اس لست میں دیکھتے کھٹے چھوٹے چھوٹے فل آگئے ہیں جس سے پہلے وہ جو آپ نے پتے والے بیگن ہیں جن کا آوچ کی پناتی تھی جس کی پاکوڑی بنتی اور یہ ہے ہلینہ ٹری ہے اس میں بہت ساری پتی ہے اور چھنڈیوں میں تھنڈ کے لگ سمیں تاپ استعمال نہیں کر سہتی ترکی 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 لگ جاتا ہے اور یہ ہے پاپایا ٹری اور چھنڈی میں سب سے زیادہ کھا جانے والی ساسی جو سیم کی ہوتی ہے اور یہ ہے گواوا ٹری اس کے اوپر شروع ہوئے ہیں اور اس کی سبزی بہت دیستے ہیں یہ ساگ و درہ میں آرکھ کے بہت سارے سیم آگیا ہے اور آج کا وڈاگ تو میں نے بہت دنوں کے باشروع کیا کیونکہ ہماری طبیت بھی سیمیں ہی تھی ساگ میں ڈال گے دیکھیں یہ نہیں چل رہی ہے گھر کے سامنے ہمارے گھر کے سامنے چل رہا ہے یہ دھان کٹ چکا ہے دہاں پہ ورکرس کام کر رہے تھا یہ دھان کا کھٹ چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ گیمو کا کھٹ تھے اور یہ گیمو لگ چکا ہے میں چھوڑا چھوڑے سے گیمو ہوں گیمو لگ گئے تھے چھوڑے چھوڑے سے اور یہ لی دو تھی نین پہلے نہیں ہوئے تھے یہ ملائم ہو گئی تھے یہ سبا اٹھ کے دیکھا تو گیم ہو گئے ہیں لگانا چھوڑے سے گیمو کے پارس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھانی کٹ چکا ہے میں آپ اس کا بحثہ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ ہمارے گھر کے دو تر سائید پہ کل وغیرہ ہے یہ ہمارے گھر کے سائید ہیں وہ ہے نہر نہر ہے جب یہاں پہ نہر کے محسنی آ رکھا ہے یہ بھوچکے وغیرہ جب آپ کو موسم میں جب آپ کو فسل کی بھائی کر دی ہم سب نے بہت مستی کی اس کے بعد ہمارے گھر کی بنانے کے لیے بنانے کے لیے میں نے مچھلی کو دھول کے بہت اچھی سلی اور یہ مچھلی ہے یہ سلبر مچھلی اور اس کے بعد میں نے گرم کاپا لے کے آئے تھے اور یہ بہت ایزار ٹیسٹی منتی اور اس کے بعد میں میں نے مچھلی کو اس میں ڈالیا ہے آئل دیرے دیرے کر کے اور آپ کے لیے پاس کا دھن رکھیں جب آپ مچھلی فرائی کر لیے تو آئل کو بہت تسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس سے آپ کی مچھلی ٹوٹے کی نہیں اور بہت اچھے ساری مچھلی کو فرائی کرنا ہے اور ایسے ہی میں نے ٹرن کر کے ساری مچھلی کو فرائی کرنے اور یہ ساری مچھلی فرائی ہو چکی ہے اور تو میں نے اسے مچھلی جب فرائی ہو جائے تو آپ نے کچھلی کے لیے ٹھنڈا ہونے دیں اور یہ ٹوٹی ہیں بہت مازوک ہوتی ہیں اور بہت زیادہ کچھلی کو تلنے کے لیے آئل کی لگتی ہیں بہت زیادہ بھی فرائی نہیں کریں مچھلی لگے نہیں آپ کو جب مچھلی ٹوٹ جاتی ہے تو سالن کا ٹیسٹ پتا نہیں چاہی لگتا ہے اور میں نے مچھلی کو ایک ساری پر رکھتا ہے اس کے بعد میں نے یہا تھا کڑھائی اور اس میں میں نے ڈالا تھا آئل اور اب اس میں میں ڈالا ہے مچھلی کے قریب اور پھر میں نے اس میں ڈالا ہے ٹوٹکی کے قریب فرنک سیڈ یعنی کی میتھی دانا اور پھر اس کے بعد میں نے جو مسالہ پر اس کے رکھا تھا لیسن، ادرک، مرچھی، پیاز اور سارے مسالے جو مچھلیوں میں ہوتے ہیں سرسو وغیرہ تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں ڈالا ہے ہلدی پارڈر اب ہم اسے بہت اچھے سے فرائی کریں گے جس سے جو اس کا رائی سمیل ہے وہ نکل جائے اور ہم اسے تب تک فرائی کریں گے مسالے کو جب تک جو آئیل ہے وہ ڈیکریز نہ ہونے لگے اب دیکھیں ہمارا مسالہ بہت چھے سے بھن چکا تھا تو پھر اس میں میں نے ٹیمیٹو ڈالا اور پانی بھی میں نے اس میں شامل کر دیا آپ جتنا گریوی چاہتے ہیں آپ اس میں اپنے کارڈنگ رکھ سکتے ہیں پانی پھر جب یہ بہت چھے سے کھول گیا تھا تو اس میں میں نے ڈالا ہے فش اور جو ہمارا فش تھا یہ واقعی بہت ٹیسٹی بنا تھا کیونکہ اسے بنا رہی تھی ماما اور ماما کے ہاتھ ہوا کھانا تو ایسے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس میں ساری فش کو ڈالنے کے بعد ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے ہلا دیں گے اور اس کے بعد اسے ہم لڈا آکے کچھ در پکنے دیں گے اور اس کے بعد ہمارا فش جو ہے وہ پوفیٹلی کھو جائے گا جو سارے نہیں وہ مچھلیوں میں آ جائے گا اور الحمدللہ سے ہمارا جو فش تھا وہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کھانے میں آپ ایک بار ایسے اپنے کھر پر ٹرائی کریے گا فش بنانا اور مجھے پیڈ بائک دنا کمنٹ میں نہ بھولے گا اور تھانکیو سو مچ مجھے ایسے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ملتے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ مجھے ایسے سپورٹ کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کا کمنٹ پڑھنا بھی مجھے اچھا لگتا ہے خدا حافظ مجھے اچھا لگتا ہے